ہائی فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سانا اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی مسالے دار عربی کی سبجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس سے بنانے کے لیے میں پریشو کوکر میں ڈال رہی ہوں ایک سرونگ سپون کے برابر آئل اور اس کو اچھی طریقے سے کر لیں گے گرم گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چا مزیرا اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن اجوائن سے ہی اربی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے اس میں اجوائن بھی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو کڑ بھی ہو جائے گی صرف آپ ون فور ٹی سپون ہی ڈالیں اس میں یہاں پہ دیکھیں جیرا اور اجوائن چٹکنے لگا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو میں نے مکسی میں چلا کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اور پیاز کے پیسٹ کو ہم تقریباً 3-4 مرٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب تک یہ اچھے سے نہ بھون جائے 3-4 مرٹ لگ جائیں گے پیاز کے پیسٹ کو اچھی طریقے سے بھوننے میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوڑی چمس بھر کے ادرک اور لیسون کا پیسٹ اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو مرٹ اس کو بھی اچھی طریقے سے بھونیں گے یہاں پہ دیکھیں میں ٹیماتر کا یوز نہیں کر رہی ہوں دینہ ٹیماتر کی سبجی بنتی ہے لیکن بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس میں مسالے ڈال دیں گے ایک چھوڑی چمس لال مشکہ پاورڈر دو چھوڑی چمس تھنیا پاورڈر حلدی ون فور ٹی سپون اور نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے ساپ سے ساری چیزوں کو اچھی سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اب مسالوں کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے تقریباً تین سے چار ویٹ لگ جائیں گے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھوننے میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کیونکہ باقی چیزیں بھی ہم اس میں اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس سبجی میں مسالہ جتنی اچھی طریقے سے بھون جائے گا اتنا ہی آپ کی سبجی کا ٹیسٹ بڑھے گا تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور میں نے یہاں پہ دیکھیں اربی لی ہے اربی کو میں نے دو مسل لگا لیا تھا پریشا کوکر میں اور اس کے بعد میں نے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تو اربی ہماری بھی پوری طریقے سے نہیں کر لیا ہے یہ اربی کو ہم چھیل کر کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کاٹ کر کے مسالے میں اڑ کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی آپ کو ڈالنا آدھا کپ کے برابر اگر آپ کو تھوڑی سی سبجی کو ایسی رکھنا ہے لٹ پٹا سا تو آپ پانی اس میں کم ڈال دیئے یہاں پہ میں آدھا کپ کے برابر پانی اس میں ڈال رہے ہوں اور اب اس میں میڈیم ہائی فلیم پہ ایک پریشر لگا لیں گے پریشا کوکر کا ڈھککن بند کر کے کیونکہ ہماری جو اربی ہے پکی ہوئی ہے تو ایک مسل آنے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد پریشا کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے کھنڈا ہونے کے بعد اس اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سبجی بند کے ریڈی ہے اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہارا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر تو یہاں پہ ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ہماری اربی کی بہت ہی ٹیسٹی مسالے دار سبجی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو پوری پراتھے یا چاول کے ساتھ بھی سرک کر سکتے ہیں گریبی والی اچھلئے آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری سبجی بند کے ریڈی ہے تھوڑا سا نیبو کر رہا سا آپ اوپر سے ڈالتی جائے تو اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گی ویڈیو چی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو چی لگے